یہ وفا اور قدیس پاکھنے کے حضرت جبریل خاصلے فیمت ہمیں باور کرنا میری طرف دیکھنا تو لندے یوں نوری پر گلائے پرتے ہٹ گئے جہنم نظروں کے سامنے آگئے حضرت نے پوچھا جبریل یہ کونی سی باتی کہ عرض کیا رسول اللہ آپ کی عمت کے گناہگاروں کو اس واضحی میں رکھا جا ہے بھڑکتے شولے حضرت نے جب دیکھے آنکھوں میں آنسو کی لمحہ ہو گئے جبریل پہی بیٹھا حضرت نے اپنا مجھرا چھوڑا رات کا پکت گئے آپ چلے گئے دوسرا دن صبح کا وقت آیا صحابہ کرام مسجد میں آئے ہیں حضور کا انتظار کرتے کرتے ادھر وقت بیٹھنے لگا نماز کرا دی گئی 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 پھر گلاش جاری شامز ہو گئی گئی پھر گلاش جاری اگلہ دن آ گیا اسرہ دن آیا کہیں حضرت ابو حریرہ پھیل رکھے گئے کہیں حضرت ابو حریرہ پھیل رکھے گئے کہ یاد نظر نہیں آتا بستے ہاں سے بستے ہاں سے تیری جھوک دے آسے پاسے سن دے ہاں سے مچینہ کا بھی سنا یار سنے دہا سے سنے چھت چہرے سے سنے کھوڑا کے تیار کی تچنینا ظاہر ہوا کرتی تیری آسے پیل دن ہو گئے حضور کا بھی دار نہیں ہو رہا نماز پڑھتے گئے نماز پڑھ کے پھر گنار شروع ہو جایا کرتے گئے کھنی سپیٹی پر پھر لگے گئے قدیس سے پاس میں گئے اخت کی طرف مولا اے کنات آئے ایک آجری بکریاں جلا رہا ہے بڑا حسود کا حالت ہے آنکھوں سے آنکھوں کی لڑیا رہا ہے حضرت علی المرتضہ نے تھا اسے دیکھ کے پوچھا کیوں رو رہے گو یا تمہیں بھی خبر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن سے ہم سے مناقات نہیں کر لگے نہ گھر میں ہیں نہ مستد میں ہیں خبر میں کہاں تشکیل رہے ہیں جاندے ہو اس نے لوکر کہاں مجھے کوئی خبر نہیں ہے مجھے کوئی خبر نہیں ہے مجھے کوئی خبر نہیں ہے میں اپنی مکریاں دے کے جب ہاتھ آؤں میری مکریاں لوڑ کے اس پار کی چوٹی پہ آجا پی گئے اور اس غار سے اس گلونے کی آماز آتی گئے اور آواز بھی آتی گئے اب جب جب کیلیاں کر کر دیں اللہ کے حضور کچھ معاقصہ ہے اس اتنی آماز آتی گئے اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکماتی اللہ اللہ علیہ وسلم اکماتی اللہ علیہ وسلم اکماتی اللہ علیہ وسلم اکماتی حال یہ ہوتا ہے اس لاتے کے چیند بھی پریند بھی بھی چاند بھی اب تک میں بکریاں کی تھوئی ہو جاتی ہے ساروں کا تاروتے رہتے میں کھانا پھول جاتا ہے بینا پھول جاتا ہے شام ہوتی ہے یعنی حق کا پس پڑھنا دے گا جو یہ خواہر نہیں لوگوں ملوم حوا کام ہے کس کے غرد میں روتا ہے مانا ایک رسال 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 اللہم محمدی اللہم محمدی اللہم محمدی اللہم محمدی اللہم محمدی مولا اکرام نے قدموں کو بوسا دیا پوچھتے پوچھتے سب صحابہ حاضر خدمت ہو گئے سبیت اکبر فرن کے آسکتیاں گئے کیا دیکھتے ہیں سرکار کی جائیں ناس در گیا سوزے اللہم محمدی اللہم محمدی اللہم محمدی کی صدائے میں حضرت سبرو کیا سمجھے چوندہ فردہ کرتے ہوئے عرش کی آقا اس قدر فریا کیوں گا لہے قرم فرمائیے مگر نہ آپ کے عاشقوں جتنا سے مجھتے باتے جو صبح شامحہ تک دیار کرنے کے لیے اللہم آپ کی آدمیں روموں کے پورے ہم کر دیئے آقا اور مصلہیں گری میں نے بکانا پینا چھوڑ دیا دین دن سے جہارے کرن فرمائیے سر اٹھائیے حضور دیشار فرمایا میرے گناہ کو چلے تھا آپ نے رب سے کچھ منوا رہا ہوں چاپتا اس پر کم نہیں فرمائے گا شرس ایسنی افیقا شدی کے قرم نے عرض کیا نہ پانی پیا نہ کھانا کھایا آخر کون سا کر رہے کون سا مان رہے جس پہ آپ اپنے آپ کو یوں بیش کر رہے ہیں آپ نے فرمایا کو بکر جبریل میں پردہ ہٹا کے مجھے وہ جانم کی بادی دکھائی جس میں میری امت کے امت کے لوگ کے بچ سے دوارہ نہیں روا میں نے آپ کے حسود دبا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے اجازت دے جس کو چاپوں میں بخش آتوں جو راج آئیے مسجد میں بھی دعا ہو سکتی ہے پھجنے میں بھی ہو سکتی ہے دستر کا لگا کے بھی ہو سکتی ہے فرمایا نہیں امتھا کوشش کر لی یوں پر فرمایا نہیں آسکتا حضرت سیدھی کے پر مولا کینات سے فرمایا حلید جاؤں حضرت ہم جب ایک طرف ہو جاتے ہیں پرکوں میں چھپی چادرِ قدریب کی منطق لے آؤنا ہماری بات موڑ سکتے ہیں مگر خاتم جنت کی بات کبھی نہیں موڑتے لے آؤے آدمہ گزارہ کو حسنین قریبان کو حضور کی بارگاہ میں آکے عرض کریں میری واقع کی یہ وقت ہم سے دیکھی نہیں جاتی مولا کے ہاتھ رہے ماندان کو حضور کی شہزادی کو حضور کی شہزادی کو لے کے آکے دل پھام کے سننا اگر کھوڑی سی بھی حضور کی محبت سینے میں رہے آدھ کر لینا آقا آج کے بعد ماندان سے وفا کریں سلام عقیدت پیش کیا بابا سر اٹھائیے آپ کی فاطمہ آئی ہے کیوں آئی ہو واپس چلی جاؤ بابا تین دن کو گئی نہ کھایا ہے نہ بھیا ہے سارا دن ساری گا یوں رو رو کے گزاری ہے کیا دعا مانگ رہے گے رب نے آپ کی ہر دعا قبول کرنی ہے عرض کرنایا کی بیٹا نہ جانتا ہوں میرا رب جانتا ہے آپ جانے جائیے آپ اس کا پھل دوں گا جب رب کے سانے عظیم کی خوش قبلی پاروں گا سیدہ ایک ہے آپ نے وہاں ایک چلہ کہا عرض کی بابا رجبن سے آپ کی تربیت ملی آپ نے پردہ سکھایا آج تک مارو وہاں نے آنسل لدے با یہ چادر تطہیر میں جب دید بھی آپ کی خواب ماری رام کرتی ہے بدا کی سب کی قسم سم کی آمت بارے دن اپنی چادر تطہیر کو رب کے حضور بیش کر کیا عرض کرو گی اس کی کیمت چاہیے اس کی کیمت چاہیے رب پوچھے گا کیا کیمت میں میں عرض کرو گا عرض کرو گی بابا کے امہ کے باش اس کا سوال تک ملدی 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 ادھر یہ کہنا تھا کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ چادر پتار پھو گی آگر سوال تک ملدی ہوگی ادھر خضور نے سرسل پھرکا ہے جبریلاں گیا ہے با نصوفہ یو دی کا یو دی کا رب کا فتر تھا ملدی ملدیم میرے آنکھا کی ساتھ ہوگی تو دینام میں خوشی لگا کے آپ مٹھائے گا اور بتائے گا دیکھ لو یارِ غار کو کیا مقام ملا ہے اگر رب کہے گا تو مکر مانگو کیا مانگتے ہو کہ میں بس ایک بات مانگوں گا میرے اللہ اگر مجھے دینا ہے تیرا بادا ہے تیرے محبوب کا اعلان ہے کہ تیرے نسان کا بدلہ قیامت والے دن ملے گا اگر میں کہوں گا دینا ہے تو جو کچھ میرا محبوب کہتا ہے وہ دیتا جا ہم داکھر کے بفادار